اسلام علیکم ناظرین کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب خیریر سے ہوں گے تو آج میرا جو ٹوپک ہے وہ یہ ٹوپک ہے کہ ہم ٹائل جب لگ جاتی ہے اس کے بعد اسے چیک کیسے کرتے ہیں کہ ٹائل اپنی جگہ پر کریکٹ لگی ہے یا اس میں کوئی ہیر پیر ہوئی ہے تھوڑی بوت تو وہ میں آپ کو چیک کرنا چکھاؤں گا میں فیلال سائیڈ پہ ہوں یہ ٹائل لگی آپ کو دکھ رہی ہے ٹائل چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے جو کھولیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائل چیک کرنے کے لئے تو یہ ناظرین آپ کو یہ لائن دکھ رہی ہوگی یہ بلکل سیدھی یہ اور یہ یہ آپس میں بلکل سیدھی ہونے چاہیے یہ ایسے ہونے چاہیے کہ یہ آپس میں کراس بنے جہاں پہ یہ تھوڑا آگے پیچھے ہو تو سمجھ لیں کہ وہاں سے ٹائل آگے پیچھے ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل تھرو آٹ ایک ہی لائن میں لگی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھیں بلکل کراس بن رہی ہے یہ زوم دیکھیں کر کے دکھائیں آپ کو یہ دیکھیں یہ اور یہ تینوں ٹائلیں بلکل تینوں چھوڑ ہیں ٹائلیں بلکل آپس میں کراس بن رہی ہیں تو یہ ٹائل اس کا مطلب بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ٹائل میں ہمیں یہ اور یہ ٹائل انچھی نیچھی ہو تو وہ کیسے دیکھتے ہیں تو ناظرین یہ لیں ایسے ایک چپٹی لے لیں ٹائل کا ایک ٹکڑا لے لیں اسے یہاں سے ایسے رکھ کے یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ میں آپ ایسے پھینکیں گے بھی تو وہ بلکل سٹریٹ میں ہی جائے گا تو مطلب یہ بلکل ٹائلیں ٹھیک لگی ہوئی ہیں یہاں سے یہ دیکھیں کہیں پھینڈی رکھ رہا ہے ایسے کر کے بھی آپ ٹائل کو ٹائل کی انچھی نیچھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں سے ٹائل انچھی تو نہیں کہیں سے نیچھی تو نہیں اس کے علاوہ اس کے بعد ٹائل کے سائز میں اکثر ویریشن آتا ہے تو وہ آپ دھیان سے لیجئے گا مارکٹ سے جب بھی ٹائل لیں تو اسے دھیان سے لیے اس کے بعد اگر ہم مارکٹ سے پرچیز کر لیں اس کے بعد ویریشن کو یہ آئے تو اسے چیک کرنے کے لیے عام طور پر زیادہ تا ٹائل تو تین سو بھائی میلی بھائی تین سو میلی کی ہی آتی ہے مارکٹ سے آپ سائز بھی بڑے لے سکتے ہیں اگر پھر بھی ویریشن ہو تو اس ویریشن کو ہم اس سپیسر سے پورا کر سکتے ہیں یہ جو وائٹ سپیسر ہے اس سپیسر سے اس کو لگا کر ہم یہ پورا کر سکتے ہیں یہ یہاں پر لگے بھی ہوں گے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے کچھ ٹائلوں میں سائز کا ویریشن تھا اس لیے ہم نے یہ سپیسر یوز کی ہیں اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ٹائل کو لگاتے کیسے ہیں اس کی میں اپروپر ویڈیو بناؤں گا تب تک کے لئے دیں اجازت شکریہ